بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا علی مرتضا کو اللہ تعالیٰ نے بے بنا خصائص و امتیازات سے ممتاز فرمایا آپ کو فضائل و کمالات کا جامع علوم و معارف کا منبر رشد و ہدایت کا مستر زہد و ورہ شجاعت و السخاوت کا پیکر اور مرکز ولایت بنایا آپ وہ عظیم البرکات شخصے تھے ہیں جن کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی یہ آپ کی ایسی فضیلت ہے کہ جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں حضرت سعید ابن ابی وقات سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تم میری طرف سے اس مرتبے پر ہو جس مرتبے پر حضرت حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھے مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بخاری و مسلم حضرت ابن عباس فرماتے ہیں علم کے دس عصے ہیں ان میں سے نو عصے حضرت علی کو دیئے گئے اور دس عصے میں بھی وہ لوگوں کے ساتھ شریک ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بات حضرت علی سے ثابت ہو جاتی ہے تو ہم اسے چھوڑ کر دوسری بات اختیار ہی نہیں کرتے اکابر اور جید صحابہ کرام مشکل و دقیق مسائل میں حضرت علی کی طرف روجو کرتے تھے حضرت زید بن ارکم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے مجھے جن لوگوں سے محبت کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک علی بھی ہیں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمائی ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں سیدنا حضرت علی المرتضی غزوہ طبوب کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے ہر مورکے میں سیدنا حضرت علی نے اپنی شجاعت و بادری اور فداکاری کا لوہا منوایا بدر و اہت خندق و ہنین اور خیبر میں اپنی جرت و بادری کے خوب جوہر دکھائے حجرت کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام فرما ہوئے اور اپنے آخری وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمارداری کے فرائض انجام دیئے اور دیگر صحابہ کرام کے ہمراہ آپ کو گسل نبوی کی سعادت بھی نصیب ہوئی آپ اشرہ مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ کرام میں بھی شاملیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت اور خوش خبری دی اور خلافت رشدہ کے آلہ منصب پر فائز ہوئے آپ کو بچمند میں قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی اور بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی دولت ایمان سے منور ہوئے آپ کو السابقون الاولون میں بھی خاص مقام اور درجہ حاصل ہے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں صحابہ کے درمیان مواقعات قائم فرمائی تو سیدنا علی المرتضی بے ساختہ رو دیئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان مواقعات کروائی لیکن میری کسی کے ساتھ مواقعات نہیں کرائی تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں ارشاد فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب العزت سے محبت کی اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ رب العزت سے بغض رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایک ایسی زینت اور خوبصورتی سے نوازا ہے کہ اس سے زیادہ کسی زینت سے اپنے بندوں کو نہیں نوازا وہ ان لوگوں کی زینت ہے جو اللہ کے نزدیک میں کوکار ہیں یعنی دنیا میں زہد و بے رغبتی اختیار کرنے والے ہیں اللہ تعالی نے تمہیں مساکین کی محبت عطا کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاب میں سے علی بن عبی طالب کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سابق الاسلام ہونے کے علاوہ آن عزرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پرابتدار ہیں آپ کو تربیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک گود میں ڈال دیا گیا تو ان کا مرتبہ پرابت مزید دبالہ ہو گیا اور آپ کی شان میں اضافہ ہو گیا سیدہ فاطمتظرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے عقد میں دے دیا تو مزید فضیلت سیدنا علی المرتضی کے شامل حال ہو گئی حضرت زید بن ارکم فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری طرح زندگی گزارے اور میری طرح جنت الخلد میں رہے جس کا میرے رب نے میرے مرنے کے بعد مجھ سے وعدہ کیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ علی بن ابی طالب کی عطاعت کریں کیونکہ وہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹنے نہ دیں گے اور تمہیں گمراہی میں داخل نہ ہونے دیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہو میں عجز و انکساری نمائیہ تھی اپنے عہد خلافت میں بازاروں میں تشریف لے جاتے وہاں جو لوگ راستہ بھولے ہوئے ہوتے انہیں راستہ بتاتے بوجھ اٹھانے والوں کی مدد کرتے تقوی اور خشیت الہی آپ میں بہت زیادہ تھی ایک بار آپ ایک قبرستان میں بیٹھے تھے کہ کسی نے کہا اے ابو الحسن یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں فرمایا میں ان لوگوں کو بہت اچھا حملشین پاتا ہوں یہ کسی کی بدگوئی نہیں کرتے اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہ قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر قبر والوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے قبر والوں اے بوسیدگی والوں اے وحشت وطنہائی والوں کہو کیا خبر ہے کیا حال ہے ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد مال تقسیم کر لئے گئے اور اولادیں یتیم ہو گئیں بیویوں نے دوسرے شوہر کر لئے یہ تو ہماری خبر ہے تم بھی اپنی خبر سناو اس وقت قمیل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمراء تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا اے قمیل اگر ان مردوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ جواب دیتے کہ بہترین سامان آخرت پریزگاری ہے اس کے بعد حضرت علی رونے لگے اور فرمایا اے قمیل قبر احمال کا صندوق ہے اور موت کے وقت یہ بات معلوم ہوتی ہے اللہ اکبر موسیقی